چالیس سال بعد میں نے پہچھانا کہ وہ عبدال وقت تھے یہ غوث پاک فرما رہے ہیں جو پائدائشی ولی ہے چالیس سال بعد میں نے پہچھانا کہ وہ عبدال وقت تھے آج میں لوگوں سے سنتا ہوں ہر مرید اپنے پیر کو عبدال کہہ رہا ہے ہمارے پیر صاحب تو عبدال ہیں ہمارے پیر صاحب تو عبدال ہیں اچھا عمر کتنی اٹھارہ سال مرید کی پیر صاحب عبدال ہے عمر کتنی پچیس سال مرید کی پیر صاحب عبدال ہے اللہ اکبر یہ اٹھارہ سال میں پہچھان گیا پیر صاحب عبدال ہے یہ پچیس سال میں پہچھان گیا پیر صاحب عبدال ہے اور غوث پاک فرمائے کہ میں نے چالیس سال میں پہچھانا کہ وہ عبدال وقت تھے تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں سے آپ کے پیر صاحب مسور کی دال بھی نہیں ہے چنے کی دال بھی نہیں ہے آپ عبدال کیا سمجھتے ہیں ایک تو ہم نے ہر چیز کو مزاق بنا دیا ہے میں آپ کو بتاؤں صوفیہ کی دنیا میں سمجھاؤں میں آپ کو عبدال کسے کہتے ہیں آئیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں عبدال سے اولیاء اللہ کا وہ گروہ مراد ہے جن کی برکت سے زمین قائم ہے یہ زمین جس پہ تم مزے کر رہے ہو نا میں آپ سب خدا کی قسم یہ زمین قائم ہے اللہ کے ولیوں کے صدقے سے عبدال سے اولیاء اللہ کا وہ گروہ مراد ہے جن کی برکت سے زمین قائم ہے ان کی کل تعداد صوفیہ کرام فرماتے ہیں ستر بیان کی گئی کتنی بیان کی گئی ستر چالیس ملک شام میں ہوتے ہیں اور تیس دیگر ممالک میں ہوتے ہیں چالیس ملک شام میں اور تیس دیگر ملکوں میں جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعبارک و تعالیٰ اپنے منتقی بندوں میں سے کسی بندے کو اس جگہ پر اس جگہ پر اللہ تعبارک و تعالیٰ بطور انام اس جگہ کے لیے منتقی کر دیتا ہے تعداد ہر دور میں ستر رہے گی عبدال کی اب اگر ہر مرید یہ کہے کراچی میں کہ میرے پیر صاحب عبدال ہے تو اگر کراچی کی دین کروڑ کی عوام ہے تو سات لاکھ عبدال تو کراچی میں ہو گئے اگر پاکستان کی تیس کروڑ عوام ہے تو سات کروڑ عبدال تو پاکستان میں ہو گئے اور پھر پوری دنیا میں بتاؤ کہ پھر عبدال کتنے ہو جائیں گے اللہ اکبر تو گویا کہ پیر صاحب کو نیچے لانا ہی نہیں ہے پیر صاحب کو اوپر لے جانا ہے بعض کہتے ہیں صاحب ہمارے پیر صاحب مجدد ہے پیر صاحب کو عربی میں بیس تک گنتی نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ پیر صاحب مجدد ہے مجدد میں نے کہا کراچی کے اٹھارہ ٹاؤن ہے تو اٹھارہ مجدد تو کراچی میں ہو گئے اور میں آپ کو نام بھی گن کے بتا سکتا ہوں جو جو لوگ یہ کہتے ہیں مجدد ہیں میں آپ کو بتاؤں اٹھارہ مجدد تو کراچی میں ہو گئے اللہ اکبر تو خدا کے لئے لوگوں کچھ سمجھو کچھ شعور پیدا کرو کچھ معلوم تو کرو کچھ جانو تو صحیح کہ عبدال کہتے کس کو ہیں کچھ اسٹیڈی تو کرو کچھ مطالعہ تو کرو کہ مجدد کس کو کہتے ہیں آپ ہر ایک کو مجدد کہنے لگائیں ہر ایک کو عبدال کہنے لگ جائیں اللہ اکبر یہ طریقہ کار نہیں ہے تائزنا کچھOULDے کچھ 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 موسیقی